امام من قیم الجوزیہ رحم اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ لبائی کے اندر یہ گہرائی بھی پائی جاتی ہے کہ لفظ لب سے بھی معقوض ہے لب کسی چیز کے جوہر نچوڑ اور خالص چیز کو کہتے ہیں گویا آپ تلبیہ میں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ میں ساری محبتیں ساری چاہتیں لے کر حاضر ہوں اور لب اللک اے اللہ خالص ہو کر حاضر ہوں خالص ہو کر حاضر ہوں خلوص نیت کے ساتھ حاضر ہوں لبائی کے اندر ایک اور مفہوم الالباب کا پائی جاتا ہے کسی کو اپنے قریب کر لینا کسی کو اپنے آپ سے منوس کر لینا آپ یوں بھی کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ تیرے قریب ہونے کے لیے تیری قربتیں حاصل کرنے کے لیے تیری محبتیں حاصل کرنے کے لیے تیری وفائیں حاصل کرنے کے لیے لبائی اللہم لبائی لا شریک لک لبائی ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک پھر تین اللہ کی خصوصی صفتوں اور اس کے حسانات کا اور اس حوالے سے بندے اور رب کے تعلق کا تذکرہ کیا ان الحمد سب تعریفیں بھی تیری والنعمہ سب احسانات بھی تیرے والملک سارا اقتدار ساری بادشاہت بھی تیری لا شریک لکھ صرف تیری تیرے علاوہ کوئی تیرا شریک اور صحیم نہیں ہے اے اللہ میں تو کسی اور در کی ٹھوکریں کھاتا ہی نہیں ہوں میں تو کسی اور کی چوکھٹ پہ جاتا ہی نہیں ہوں میں تو اپنی زندگی میں کسی اور کو مشکل کشاہ حادث تر آواز سمجھتا ہی نہیں ہوں اے اللہ میں نے تو کہیں اور کبھی سجدے کیے ہی نہیں اے اللہ میرے پاس تیری درگاہ کے علاوہ تو کوئی درگاہ ہی نہیں لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمہ والملک لک لا شریک لک اس میں اور غور کرتے چلے جائیے آپ جب بھی اللہ آپ کو توفیق دے عمرہ شروع ہو اور عمرے کا احرام شروع ہو جائے اور اسی طرح سے حج کا احرام آپ باندھ لیں فوری طور پہ یہ پکارنا شروع کر دیں جس قدر زیادہ آپ لبیک کہتے جائیں گے آپ کے حج کے ثواب میں اضافہ ہوتا جائے گا آج فتن کا دور ہے آزماشوں کا دور ہے بیٹھتے ہی آپ کی سیٹ کے سامنے ایک سکرین لگی ہوئی ہے آپ کے پاس ساری آپشنز موجود ہیں آپ کیا سننا چاہتے ہیں کیا دیکھنا چاہتے ہیں کیا ویڈیو چاہتے ہیں کیا تلاوت چاہتے ہیں کیا چیز چاہتے ہیں میں آپ کو ارکمنٹ کروں گا ایک بندہ فقیر کے طور پر کہ آپ سب کچھ سے بے نیاز ہو کے یوں اپنی نگاہوں کو جھکا کے اللہ کی عدالت میں اپنے آپ کو حاضر کر کے اور یوں سمجھ کے کہ ایک عظیم ہستی نے بولایا ہے لوگوں کو اس پہ مان نہیں ہوتا کہ ایم پی اے ایم این اے مینسٹر پی ایم سی ایم پریزیڈنٹ فلان شخص نے بولایا ہے کتنے خوش نصیب ہو میرے بزرگو اور میرے عزیزو ماؤں بہنوں بیٹیو آپ کو تو فرصت نہیں ملنی چاہیے کہ اللہ تو نے مجھے بولایا ہے تو نے مجھے بولایا ہے لبائی میں حاضر ہوں نا لبائی میں حاضر ہوں میں بار بار حاضر ہوں پوچھا گیا سب سے افضل حج کون سا ہوتا ہے فرمایا العجو والثج سب سے افضل حج وہ ہوتا ہے جو حاجی اپنے حج میں سب سے زیادہ لبائی اللہم لبائی کہتا ہے